بسم اللہ الرحمن الرحیم نابین و سامائین آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں یومد کرتا ہوں کہ آپ سب الرب العالمین کی خیر وافت میں ہوں گی میرے پیارے معزز نابین و گنامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں آج آپ کے سامنے ایک ہزار سال پرانی تسبیم بھی انفرمائیں گے جو کہ ناممکن کام کو ممکن میں بدل دے گی آج کا یہ عزموزہ وزیفہ جوانگ فیملی سے الگ ہونے کا ہے اس وزیفے سے ساس تنند دیورانی جیٹانی اور سوسر سے علیدگی حافل ہوگی اگر آپ میری پیارے بہنیں ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنا کھانا پکانا علید کرنا چاہتی ہیں اور صرف شہر کا ہی کھیا رکھنا چاہتی ہیں تو آپ میری پیارے بہنیں اس وزیفے کو پھر بھی ادا کر سکتی ہیں اگر آپ میری پیارے بہنیں جوانگ فیملی سے علیدہ ہونے چاہتی ہیں تو آپ پھر بھی اس وزیفے کو ادا کر سکتی ہیں یہ وزیفہ بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی چھوٹا سا ہے آپ نے اس وزیفے کو لگتار دس دن تک ادا کرنا ہے آپ میری پیارے دوستوں سے اور میری پیارے بہنیں اور میری پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں ہوای ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کیا ایک انکہ دباہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ سب میرے پیارے بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے اور اگر آپ میری پیارے بہنیں اس وزیفے کی روحانی اجاوہ چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے دس مرتبات رد ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کومنٹس میں جزاق اللہ لکھ دیجئے یا اللہ اکبر لکھ دیجئے آپ کو اس وزیفے کی پھر روحانی اجاوہ بھی دے دی جائے گی اور جب آپ اس وزیفے کو ادا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو اس وزیفے سے فائدہ آفیل ہوگا اب آپ اس وزیفے کی ترتیب سنی جئے کہ آپ نے اس وزیفے کو کس طریقے سے ہی ادا کرنا ہے آپ میری پیاری بیہنوں نے اس وزیفے کو جمعیرات کے دن اثر کی نماف کے بعد ادا کرنا ہے اور آپ نے دس دن لگتا اثر کی نماف کے بعد ہی اس وزیفے کو ادا کرنا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر اس وزیفے کو ادا کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وزیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا آپ نے اثر کی نماف ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے سامنے تین الائچی کے دانے لے کر رکھنے ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے آپ نے اپنے ذہن و کمان کو باندھ دینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور کس کے لیے ادا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے جب آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے زبان پر الائچی کا ایک دانہ رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اس میں زبردیر پیش کی گلتی نہ ہو جائے اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہوں گیارہ مرتبہ یا اللہ ہوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دس بھی یعنی سو بار آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے اس آیت کو سو بار پڑھ لینا ہے جب آپ نے اس آیت کو سو بار پڑھ لیا تو پھر آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ ہی یا اللہ کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ اکیس مرتبہ ہی درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہونا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں آپ کا مقصد کا تائن ہونا چاہیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور آپ میری پیاری بیہنوں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے زبان مبارکہ پر ایک علائقی کا دانہ رکھا تھا وہ آپ نے اس وظیفے کو ختم کرنے کے بعد وہ اس علائقی کی دانہ کو آپ نے کھا لینا ہے اور پھر آپ میری پیاری بیہنوں نے اپنے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا ہے جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانی ہے تو آپ نے اپنا دوسری علائقی کا دانہ اپنے زبان مبارکہ پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے یا رب العالمین میری دعا کو قبل منظور فرمالی جی آپ نے دعا میں اپنے طب العالمین کی ہم دو سنابیان فرمانی ہیں اے پروردگار میری دعا کو قبل منظور فرمالی جئے آپ کا کوئی بھی معبود نہیں آپ برحق ہیں آپ ہی سب کی دعا کو قبل منظور کرنے والے ہیں اور میں ہی اپنے جان و مال کے ساتھ ظلم کرنے والی ہوں میری دعا کو قبل منظور فرمالی جئے جب آپ میری پیاری بیہنوں نے دعا کو مانگ لیا تو پھر آپ نے جو اپنے زبان مبارکہ پر دوسرا دانہ لائچی کا رکھا ہوگا وہ بھی پھر آپ نے کھا لینا ہے دو دانے آپ کے علائچی کے یہاں پر ہی مکمل ہو جائیں گے جب آپ نے دو علائچی کی دانے کھا لیے تو تیسرا دانہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا تو علائچی کا تیسرا دانہ میری پیاری بیہنوں نے اس وقت کھانا ہے جب آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ جانا ہے اور جائے نماز کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس تیسرے دانوں کو اپنے زبان مبارکہ پر رکھ کر چبا کر آپ نے کھا لینا ہے یہاں پر یہ آپ کا ایک وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ آفل ہوگا یہاں تک ہی آپ کے تین علائچی کے دانے ختم ہو جائیں گے اور دوسرے دن آپ نے پھر دوبارہ ہی اسی طریقے سے تین علائچی کے دانے پر عمل کرنا ہے اور آپ نے اپنے زبان مبارکہ پر رکھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ آپ لگتار اس وظیفے کو دس دن تک ہی دا ادا کریں انشاءاللہ ناممکن کام جو ہے وہ ممکن میں بدل جائے گا آپ کے رستے میں جو رکاوٹے پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے ساتھ سب پیار محبت کرنے لگ جائیں گی آپ کا شہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اگر آپ میری پیارے دوستوں کو اور میری پیارے بیہرین اور میری پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمانے لگے تو آپ کو مرسمی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیے دے جائے گا اب تک لیتنا ہی دعا میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نکس وڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی